اسلام علیکم میری بیوٹیفل یوٹیوب فیملی سب سے پہلے آپ یہ زبردست مزیدار سا کھانا دیکھئے ڈش آؤٹ کیا ہوا اس کی ریسپی آپ کو ولاغ میں ملے گی پورا ولاغ دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنا ولاغ یہ دیکھئے جی فرینڈز ہم لوگوں کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے تو ہم لوگوں پر میں نے لاز ڈے شیخ پورا میں اپنی جو درمیان والی دیورانی ہے دیور ہے آمیر ان کے گھر ہمارا کھانا تھا وہ ہم نے کھانا کھایا وہاں سے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بازار سے واپسی پر آلو چینے کھائے بہت فیمس وہاں کے آلو چینے ہیں وہ کھائے اور اس کے بعد ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے یہ دیکھئے جی فرینڈز ہم میں اپنی دیورانی کی طرف آ چکی ہوں ہم لوگ آ گئے ہیں ان کے گھر بچے بھی پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگ نے ان کے گھر کھانا تھا ماشاءاللہ بہت زبردست بہت مزے کا کھانا تھا سب سے سپیشل جو میں نے آپ کو دکھانا تھا اور بتانا تھا تو یہ دیکھیں یہ سیکھ کباب ہیں یہ شیخ پورا سے کلو کے حساب سے ملتے ہیں سٹیڈیوم والی شاپس ہیں وہاں پر وہاں سے یہ کلو کے حساب سے آئی تینک سیون ہنڈرڈ ففٹی روپیز یعنی ساڑھے سات سو روپے کے ایک کلو کباب تھے یہ تو یہاں ہمارے تو بہاولپور میں بھی ہر جگہ تقریباً پیسز کے حساب سے ملتے ہیں مگر وہاں کلو کے حساب سے ملے یہ ییلوز ڈریس میں میری دیورانی کڑی ہیں اور بچے کھانا کھا رہے ہیں چکن کا سالن تھا ساتھ بہت اچھا فرینڈز کھانا کھانے کے بعد یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ہماری ڈال ہے اروا اروا امیر اس کے سکول میں کوئی چھوٹا سا فنکشن تھا کوئی پارٹی وغیرہ ہے اس کے لیے اس نے ڈانس تیار کیا تھا تو وہ ہمیں چائے پی رہے تھے ساتھ ہم لوگ اور ساتھ اس نے ہمیں ڈانس کر کے دکھایا دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی زبردست ڈانس کری ہے بہت کانفیڈنٹ اور بہت ماشاءاللہ سے بہت ذہین اور بہت انٹیلیجنٹ بچی ہے یہ دیکھیں فرینڈز ان کے گھر سے واپسی پر ہم نے یہاں سے بجلی پہلوان کے یادگار علو چولے ملتے ہیں علو چینے یہ بہت فیمس ہیں جو لوگ شکپورا میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے تو آپ بھی کبھی جائیے وہاں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم لوگ تو جب بھی جائیں تب ہی منگواہ کے کھاتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت مزے کے ان کے علو چینے ہوتے ہیں بہت فیمس ہیں تو یہ ہم نے یہ جاتے وہاں سے بازار سے یہ بھی لیے وہاں لے کر گھر گئے گھر جا کر کھائے اس کے بعد پھر فورا نہ تو دیکھئے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ جھٹ پٹ بننے والا سپیشل چکن بروسٹ اس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ بھی بالکل سیم ریسپی سیم طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت زبردت بہت مزے کی اور بہت ڈلیشیز ریسپی تیار ہوگی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے لیک پیسز کو کٹ لگا لیے کٹ لگانے کے بعد اس کو کٹ لگا کر تو اس سے پہلے میں نے اس کو لائٹ تھوڑا سا ایکا چمچ سرکہ ڈال کر اور بلکل ایک سے دو چھٹکی نمک اس کے اوپر ڈال کر اس کو تھوڑی دیر پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد پانی گرا دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اب میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں اور آپ دیکھئے یہ ہے جناب اس میں دائی کے چار سے پانچ چمچ دائی اور سبز مرچی میں نے پیس کر دوری میں وہ اس میں کر یہ دہی اور یہ سارا کچھ میں نے اوپر ڈال دیا اس کے بعد میں اچھے سے کٹس میں جو اس کو کٹ لگائے تھے چکن کو اس میں اچھے سے مسالہ بھار دوں گی اور میرینیٹ کر کے اس کو کم اس کم دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی فرینڈز ان اس بروسٹ کے ساتھ میں ساتھ بنانے والی ہوں مٹر چکن والا پلاؤ بنانے والی ہوں آج اصل میں میری بیٹی جو ہے جو جوب کرتی ہے اس کے آفیس میں اس کی تین چار فرینڈز ہیں ان میں سے دو فرینڈز اپنی امیوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو میری بیٹی نے پھر ان کے لیے وہاں دعوت کا رینج کیا ہے تو کھانا گھر سے میں بنا کے بھیجواؤں گی تو یہ اس کے لیے تیار سب سے پہلے فرینڈز اس میں میں نے آئل ڈالا اس کے بعد اس میں دو سے تین پیاس چھوٹے درمیانے سائز کے وہ کٹ کر کے ڈالے ان کو لائٹ گولڈن کر لیا پھر اس کے بعد اس میں ادرک لسن کا ایک چمچ پیسٹ ڈالا دو سے دھائی چمچ میں نے ریڈ مرچی ڈالی ایک چمچ نمک ڈالا ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا دو ٹماتر کٹ کر چاپ کر وہ بھی ڈال دیئے اور اب دیکھیں وہ مسالہ بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں اب اس میں چکن بھی ڈال دیا ہے اور مٹر بھی ڈال دیئے ہیں اب دیکھیں ہم ساتھ ساتھ مسالہ بھونتا جائے گا تاکہ یہ چکن کے اندر تک مسالہ اچھے سے رچ جائے گا اور تب تک آدھے سے زیادہ مٹر گل چکے ہوں گے یہ دیکھیں فرینڈز وہاں بھیجنے کے لیے تو میں نے سمپل سادہ زیرے والا راہتہ تیار کیا ہے اس میں پیاز کھیرہ اور ٹیماتر وغیرہ ڈال کو وہ بنا دیا بچی کو وہ جو ساتھ دینا ہے اور ہمارے گھرونوں کے لیے یہ میں نے دوری میں ہری مرچی دھنیا اور پدینہ اس کی چٹنی بنائی ہے بلکل ریڈ مرچی نہیں ڈالی اور نمک ڈالا ہے اور پھر آپ دھئی کو اس کے اندر دوری کے اندر ہی ڈال کر مکس کیجئے گا تو دیکھئے گا جو آپ چوپر میں چٹنی منا اور اس کے ٹیسٹ میں زمین اسمان کا فرق ہوگا یہ بہت مزے کی ہوتی ہے مجھ سے کسی نے پوچھی یہ بتائیں یہ چٹنی بنانے کا طریقہ مجھ سے کسی نے کسی فرینڈ نے پوچھا تھا کمنٹ میں تو یہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو اور آپ دیکھیں میں نے ساڑھے تین گلاس چاول بنانے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے میں نے اس میں سات گلاس پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین گلاس اگر چاول میں نے بنانے ہاں چاولوں کو پہلے دھوکہ رکھ لیا تھا اور پھر اس میں سات گلاس پانی ڈالا ہے اور پانی کو بائل آیا پھر چاول یہ دیکھیں فرینڈز چاول میرے دھم دینے کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس کو دھم لگاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر آلو بخارے کے پانچ سے چھ پیس وہ بھی ڈال دی ہیں ہری مرچی ڈالی ہے اوپر کٹ کر کے اور اس کے اوپر ٹیماتر ڈالے ہیں اور اس کے اوپر میں نے دو چمچ صرف لسن ثابت لسن کو دھوکر اس کی اس کو کشوں کو دھوکر اس کو پیس لیا تھا دوری میں اور اس میں دو گھونٹ پانی ملایا اور ملا کر اس کے کشیں اندر سے نکال دی چھلکے وغیرہ سب نکال دی اور پانی اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو دم لگا دوں گی اور ساتھ ہی دیکھیں یہ میں نے سیلنڈ بھی تیار کر لیا ہوا ہے جو وہاں آفیس بجوانہ ہے کھانے کے ساتھ اور اب ہم اس کو دم لگا کر دوسرے چھولے پر کر دیتے ہیں اور ہم ساتھ روست کو فرائی کرتے ہیں اس کو تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو پورا ساتھ کھانا تیار ہوا ور ڈش کر آؤٹ کر کے دکھا یہ دیکھیں فرینڈز جی میرینیٹ کر کے جو ہم نے چکن رکھا تھا اس کو وہ بلکل اب ریڈی ہے اب میں اس کو فرائی کرتی ہوں ہم نے فرائی پین میں نہیں ساس پین میں گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوئے اوپر اور میں اب اس کو ساتھ ساتھ مسلتی جاؤں گی یعنی اچھے سے اس کے اوپر تاکہ مسالہ اچھے سے لگ جائے یہ دیکھیں جی گھئی گرم ہو گیا اور اب میں اس میں اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال رہی ہوں پہلے آنچ سہی رکھیں گے اس کے بعد آنچ کو لائٹ کر دیں گے جب ان کو اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل بھی جائیں یہ نہ اچھے سے گلڈن ہو جائیں اور اندر سے کچھ رہ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی آنچ لائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے یہ ریسپی دیکھیں روست ہمارا فرائی ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر میری ویڈیو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو آپ پلیز مجھے پیار دیا کریں کمنٹس کیا کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں آپ کے پیار اور سپورٹ کے بغیر میں بالکل آگے نہیں بڑھ پاؤں گی آپ کا پیار اور سپورٹ ہی مجھے کامیاب بنائے گا اور میں اتنی محنت کرتی ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو اچھا لگے تو آپ مجھے پیار دیا کریں جیسے آپ نے میری کزن میری سسٹر کو آسمہ سیب کھانا ریڈی کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا احمد صاحب کچن میں گس گئے ہیں وہ چپس بنا رہے تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہلو فرین آئے دیکھیں میں نے کیا بنائی آپ لوگ کے لئے کافی دل کر رہا تھا میرا ساتھ میں تھوڑا سو سو نال گئے تو رات کا ٹائم ابھی سیچرڈ نائٹ آئی ہم میں جلدی نہیں سوتا بابا آتے نا ان کے ساتھ سوتا اس لئے بھوک لگ 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 پھر میں اپنے لئے فنگر چپ دیکھنے میں بتائیں کی کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے بہت میند سے بنائی ہے میں پسند ہے دیکھ لائک ضرور دیجئے گا ریڈیو ہم یمی